آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس تعلق سے آپ نے پوچھا ہے کہ اگر میں نے بیان کیا ہے تو یہ بیان کرنا کہاں تک درست ہے اور اس کے لئے کیا مجھے صرف رجوع کرنا کافی ہے یا توبہ کرنی پڑے گی تو سب سے پہلے میں یہ ارز کروں کہ عام طور پر جو ہمارے لیڈرانے قوم ہوتے ہیں یہ اکثر اپنے بھاشنوں میں اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں اور کچھ جو خدبہ ذرات ہوتے ہیں جو تھوڑا سا معلومات جن کی وسطی نہیں ہوتی وہ بھی عام طور پر اپنی تقریروں میں حدیث کہہ کر یہ بیان کرتے ہیں یعنی یہ کہ وطن کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وطن کی محبت ایک الگ چیز ہے اور وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دینا یہ ایک الگ چیز ہے یہ دونوں علیدہ علیدہ چیزیں ہیں اور تیسری بات یہ کہ اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرنا پھر یہ تیسری ایک الگ چیز ہے تو بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اس کو محبت رکھنی چاہیے کہ ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے جس بھی ملک میں جس وطن میں پیدا ہو تو اس وطن سے اس کو محبت ہونا چاہیے یہ ایک انسانیت کا تقاظہ بھی ہے اور یہ ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل بھی ہے لیکن ایمان کا حصہ اس کو قرار دینا یہ ایک الہدہ بات ہے اور جہاں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حدیث کہہ کر جو منصوب کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہے اس لئے کہ یہ رسول اللہ کی نہ حدیث ہے نہ اس کا حدیث رسول ہونا ثابت ہے اس تعلق سے متعدد محدثین اور علماء اہل سنت کے اس پر اقوال ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے محدثین نے جو خاص طور سے اپنے وقت کے جرہ و تعدیل کے جو ہے بڑے بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے اسے حدیث رسول ہونے سے انکار کیا اور اس کو موضوع منگھڑت روایت قرار دیا ہے جیسا کہ آپ امام اب الفضائل الحسن بن محمد الساغانی ان کے کتاب ہے موضوعات الساغانی صفحہ نمبر سیتالیس پر وہ اس حدیث کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ حب الوطنی من الیمان ومنہ قولہم آئی من الحدیث الموضوع کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں قول یہ ہے علماء اکرام کا کہ یہ منگھڑت حدیثوں میں شمار ہے اس کا یہ موضوع اور منگھڑت حدیث ہے جس کو گڑھ لیا گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی مشہور کتاب تدریب الرعاوی صفحہ نمبر دو سو ستاون پر فرماتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں کہ حضر حدیث و لایسا لہو اصل کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ہرگیز ہرگیز کوئی اصلہ ہی نہیں تو مہدیسین اکرام کے نزدیک یا ان کے استعلام میں یاد رکھیں کہ جب وہ لایسا لہو اصل کہتے ہیں یا لا اصلہ لہو کہتے ہیں تو یہ دونوں کے جو معنی اور مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اور منگڑت ہے یعنی وہ جھوٹی موضوع اور منگڑت حدیث کے لئے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو گویا امام جلال الدین سیوتی کے ندی کی حدیث جو ہے وہ جھوٹی اور منگڑت حدیث ہے اسی طرح حضرت امام محمد بن عبدالباقی زرقانی رحمت اللہ تعالیٰ لے انہوں نے حضرت امام شمشددین سقاوی رحمت اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے المقاصد الحسنہ اس کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام رکھا ہے مقتصر المقاصد الحسنہ اس کا صفہ نمبر 111 ہے اور حدیث نمبر 3058 تو امام زرقانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں اس میں فرماتے ہیں لا رفعہو یعنی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اس حدیث کو ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ حدیث رسول ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مہدیسین کے نزدیک یہ حدیث رسول ہونا مطلب یہ پہچانی پہچانتے ہی نہیں مہدیسین کے حدیث رسول ہے انکار کرتے ہیں وہ کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہی ہی نہیں اسی طرح حضرت امام ملہ علیقاری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی مشہور ایک کتاب ہے جرہ و تعدیل پر اور اسمہ و رجال پر جس کا نام ہے المسنو فی معرفت الحدیث المعضو صفہ نمبر 91 ہے اس کا تو ملہ علیقاری فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وطن کی محبت ایمان ہے اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی اصل نہیں حفاظ اکرام کے نزدیک یعنی حفاظ سے یہاں مراد وہ مہدیسین ہیں جو حدیث کے بہت جانکار ہوتے ہیں حافظ الحدیث جی نے کہا جاتا ہے حافظ کی جمع حفاظ ہے اور مہدیسین کے اسطلاح میں حافظ یا حفاظ اس جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو حدیثوں کے جانکار ہوتے ہیں اور حافظ الحدیث کی شرط یہ بیان کی جاتی ہے کہ جسے کم از کم ایک لاکھ حدیثیں ما اسماء رجال اور ما مطن سند اور مطن کے ساتھ جس کو حفظ و باقائدہ لفت اللہ ایک لاکھ کم از کم حدیثیں اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے اور اس کی جماعت ان کی جماعت ہوتی ہے حفاظ یعنی ایسے مہدیسین جن کو لاکھوں حدیثیں ہی آتی ان مہدیسین کے نزدیک اس حدیث کی کوئی اصلحی نہیں ہے اور ملہ لکاری اس کے بعد پھر ایک بہترین بات فرماتے ہیں ان لوگوں کا رت کرتے ہوئے کہ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ صحیح ہے تو اس کا بھی مہدیسین رت کرتے ہیں کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے تو ملہ لکاری اس کے بعد جو کہتے ہیں وہ بہت لمبی عربی عبارت ہے میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب کول ہے کہ اس حدیث کے معنی کیسے صحیح ہو سکتے ہیں جبکہ وطن سے محبت اور ایمان کے درمیان کوئی تلازم نہیں یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے معنی میں ویسے بھی اگر سوچا جائے تو عقلاً بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ وطن کی محبت اور ایمان کے درمیان میں مطلب کیا رابطہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وطن کی محبت پائی جائے اور ایمان مفقود ہو جیسا کہ کفار وطن سے محبت کرتے ہیں ہوتا ہے بارہا کہ کافر جو ہوتے ہیں جو مشرقین ہوتے ہیں کفار ہوتے ہیں وہ اپنے جس وطن میں رہتے ہیں یا جس وطن میں پیدا ہوتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں مگر ایمان سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے لازم ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں وطن کی محبت نہیں گویا ایمان نہیں محبت جو ہے ہی وطن کی محبت ایمان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بہت بہترین انداز میں حضرت ملہ علی قاری نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ ایمان ہونے کے لئے وطن کی محبت لازم نہیں یا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہو یہ کوئی تالمیل بیٹھا نہیں ہے تو بہرحال اس حدیث کے موضوع اور جھوٹا ہونے پر بہت سارے محدثین کے اقوال اگر وہ بیان کرے تو ایک طویل گفتگ ہو جائے جیسے حضرت امام شمشدین سخاوی نے بھی اس حدیث کو جو ہے موضوع قرار دیا ہے اسی طرح حضرت عالم جلیل علامہ عبدالعزیز بن محمد ہے علامہ العامری احمد بن عبدالقریم العزہ ہے حضرت علامہ عبدالرحمان بن علی شہبانی الشافعی ہے تو گرس کے قصیر علم اور محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو جھوٹا قرار دیا ہے اب رہایے کہ اس طرح کی جھوٹی حدیث اگر کوئی شخص بیان کر دیتا ہے یا آپ سے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے تو حکم شرع یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی جھوٹ منصوب کر دیا جائے یا سرکار کی طرف جھوٹ گڑھ کر بیان کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بلکہ گناہ قبیرہ ہے اور اس کے تعلق سے بڑی سخت وعیدے ہیں اور صحیح سندہ اور صحیح حدیثوں صحیح سندہ سے اور صحیح حدیثیں آئی ہیں اور متعدد محدثین نے اپنے حدیث کی کتابوں میں اس روایت کو نکل کیا ہے جیسا کہ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھ لیں حدیث نمبر تین ہے اسی طرح بخاری میں کتاب علی علم دیکھیں حدیث نمبر ایک سو ساتھ ہے اور جامع ترمیزی دیکھیں آپ حدیث نمبر چھے سو ساٹھ ہے گرد شاید ہی کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ ہو اور یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں ابو حریرہ کے الفاظ ہے جو انہوں نے نقل کیا رسول اللہ سے ورنہ حدیث علی سے بھی روایت ہے حدیث مغیرہ بن شاہبہ سے ہے متحدر صحابہ اکرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو صحیح مسلم کے یہ الفاظ یہ ہے حدیث نمبر تین ہے اس کی کہ حدیث ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حدیث سنی کہ آقا نے فرمایا من قذب علیہ متعمدن فلیتبہوا مقدہو من النار آقا کہتے ہیں کہ جس نے جان بچھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا میری طرف سے جھوٹی حدیث بیان کی یا مجھ پر کوئی جھوٹی بات منصوب کی میری طرح تو آقا فرماتے ہیں فلیتبہوا مقدہو من النار تک تہکی کے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا یا وہ جہنم میں داخل ہوں گا تو اس تعلق سے نبی کی طرف جھوٹ باننا اس کی لئے جو سخت و آئیڈیہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گویا جہنم ہی بنا رہا ہو تو اس لئے ضروری ہے کہ اول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی نسبت کر کے کوئی حدیث بیان نہ کرے اور اس وقت تک کوئی بات بیان نہ کرے کہ جب تک محقق علماء اور مطام جو ہے معتمد علماء سے وہ بات آپ تک نہ پہنچے یا حدیث کی کتاب میں آپ نے جب تک کوئی صحیح صحیح نت کے ساتھ وہ چیز نہ دیکھ لی ہو کہ جس پر ہمارے علماء کا اتفاق ہو کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے اس کو آپ بیان کرے تو بغیر علم کے بات کرنا بغیر علم کے بیان کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ عزیم ہے تو اول تو پریس کرنا چاہیے ایسا کہ جو بات آپ کو معلوم نہ ہو اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دے اب جبکہ اس طرح کی بات سردرد ہو گئی ہے تو اس پر توبہ لازم ہے رجوع بھی لازم ہے رجوع تو یہ ہے کہ آپ اقرار کریں رجوع کی طور پر کہ بھائی مجھ سے یہ بات ہو بیان ہو گئی اور یہ حدیث رسول نہیں ہے میں نے اس کو رسول اللہ کی حدیث کہہ دیا تو میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ اس بات سے کہ وعید ہے کہ حضور کے طرف جو جھوٹی نصبر باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا پروردگار مجھ سے یہ رسول اللہ کی طرف جو ایک جھوٹی بات منصوب کرنے کی جو ہے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے یہ بات سردرد ہوئی ہے اللہ تو معاف فرمائے لیکن ایک حکم یہاں یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ ماجم القبیر حدیث نمبر تین سو اکتیس اور صاحب کنزل امال حضرت امام ابن حسام الدین ہندی حدیث نمبر پندرہ دار اکسو اسی پر یہ حدیث لائیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ جو ہے وہ اعلانیہ ہوتی ہے اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ یعنی گناہ اگر ایسا ہوا ہے کہ جو اعلانیہ ہو جس کا اعلان ہو جس کا گناہ جو ہے وہ نشر ہو جائے لوگ اس گناہ سے واقف ہو جائے تو اس کی توبہ بھی پھر اعلانیہ اور اس کو توبہ بھی نشر کرنی پڑ چاہیے تو بہتر ہے کہ اگر آپ نے اس کو یوٹیوب کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا ورڈس او وغیرہ کے ذریعے یہ حدیث کہہ کر لوگوں کو بتایا ہے تو ان لوگوں تک یہ بات آپ پہنچائے کہ بھئی یہ مجھ سے جھوٹ سرزرد ہو گیا ہے میں اس سے توبہ رجوع کرتا ہوں اور آپ بھی میری توبہ رجوع پر گواہ ہو جائیں یہ ضروری ہے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا گھر میں بیٹھ کے کھالی توبہ صحیح نہیں ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں واللہ وعالم سمہ رسول وعالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ